انہوں نے کہا کہ آپ ستھنگھ سن کے جانا کل وہ مایا کا پجاری کہتا ہے کہ نہیں نہیں کل تو میرا ایک پارٹی آوگی اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہونا ہے اور اس میں مجھے لگ بھگ پانچ لاکھ روپے کا بینیفیٹ ہوگا یہ سن انیس سو ستانوے کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ صبح نو سے گیارہ ستھنگھ ہوگا گیارہ کے بعد آپ بوجن پاک پرساد لے کر چلے جانا سہ پریوار تھا وہ کہنے کا باہر نہیں مانیا تم نے کیا پتا میرے بزنس کا میرے کو بہت نقصان ہو جائے گا اب وہاں سے چل دیا اس نے تو پانچ لاکھ دکھائی دیں تھے اگر نہ شڑک دیکھے نہ کوئی گاڑی دیکھے تھی پانچ لاکھ دیکھے تھے امبالا کے پاس آ کر کے ایک ٹرک کھڑا تھا بجری کا برہ ہوا اس کے پچھلے پہ یہ نکال رہا تھے چاروں کے چاروں اور جیک لگا رکھا تھا اب اس نے تھوک دی سی دی وہ جیک بھی اٹ گیا اور لوڈی ٹرک نیو کانون کے اوپر مارو تی کار تھی چار سدسے تھے چاروں کے چاروں کا سمور نکل گیا اپنے آتما پرماتما کہتے ہیں چاہٹ لے اس اگریمنٹ نے شرما مار لے اگریمنٹ نے اب نہ جانے کت کتے کتے ابنے انڈیں گے دکھے کھاتے پھرتے ہوں گے تو پرماتما کہتے ہیں رام نام کڑوا لگے میٹھے لگے دام اردوی دام دونوں گئے مائے ملینہ رام اب کیا بتاتے ہیں نانک صاحب سے کہا کہ بگون آپ کبھی بھی پرسند نظر نہیں آتے ایسے مایوس سے رہتے ہو کھوے کھوے سے رہتے ہو تب پرمیشور پریچی تسپنی آتما نے کہا کہ نا جانے کال کی گرڈارے اور کشوید ڈھر جاپا ساوے جناتے سرتے موت کھڑک دی انہا نو کیڑا ہا ساوے پھر ان سے پرارتھنا کی کیا آپ کبھی پرسند نہیں ہوتے ہیں نانک صاحب جی کہتے ہیں کہ پرسند ہوتا ہوں ہماری یہاں بھی خوشی ہوتی ہے سادھی ہوتی ہے سادھ میں نے ساڑھی سادھی ہون دی وچھڑ دے دلگیری وے اکھ دے دانک سنو جہانا یا مشکل حال فکیری وے سادھ یعنی بھگت آتما میرے بچے جب میرے پاس آ جاتے ہیں ست سنگھ سننے کے لیے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری فصل کو کیڑا نہیں لگا یعنی کوئی کال کے دودھ نے ان کو بھرمت نہیں کیا اور جب تم یہاں سے ست سنگھ سن کر جاتے ہو میری چنتہ بڑھ جاتی ہے کہ کہیں ان پرنی آتماؤں کو کال کا دودھ بھرمت نہ کر دے اور ان کا جیون نشٹ ہو جا سادھ ملے ساڑھی سادھی ہون دی وچھڑ جاند لگیری وے جب تم جاتے ہو جو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کیوں کیونکہ اکھ دے نانک سنو جہانا مشکل حال فکیری وے یہ بگتی اس کال نے اتنی کٹھین بنوا دی کیونکہ پرنی آتماؤں کل بھی اداس نے بتایا تھا کہ پرماتما کا پانا بہت آسان ہے پورن موکس بہت ہی آسان ہے تو سب سے جو دولب چیز ہے جو کٹھین کاری ہے یہ وشواس ہونا کہ ہم جو سادھنا کر رہے ہیں یہ ساسطر انوکول ہے اور یہی سادھنا موکس دائک ہے nothing else تو پھر یہ کٹھین ہے اور اس کو کال ہونے نہیں دیتا اس لئے تو جتنے مو اتنی باتیں جتنے سندھ اتنے ہی پنٹھ پنٹھ من وے آف ورسپ رستہ مارگ کوئی پانچ نام دیتا ہے کوئی تین نام دیتا ہے اکال مورد سب شروع پیرام ست پرک کوئی یہ جوت نرندن آنکار رنگکار جوت نرندن سوہم اور ست نام یہ سارے ورث نام ہیں سب منتر ہیں ہرے رام ہرے کرسن رجے شام رجے رجے شام ملادے یہ سب ساشتر گروہ سادنا ہے اور کیول عوب نام جو جاب کرتے ہیں وہ برہم تک اپاسنا ہے وہ بھی پورے گروہ سے ادھکاری سے لے کر ہی جاب سفل ہوتا ہے اس سے جنم مرتو اور کرم دنڈ کبھی سماپت نہیں ہوتا تو اس کے لئے پنات ماؤ ہم نے سب سے پہلے یہ دیرنے کرنا ہوتا ہے کہ جو سادنا ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے پھر کوئی دکت نہیں پھر پرماتمہ کی کچھ فارمولے ہیں دوار دھنی کے پڑا رہے دکھے دھنی کے کھاوے سو کال جھک جو لہی پر دوار چھوڑ نہ جاوے پنات ماؤ اس میں پرماتمہ نے ایک وسیع سوستہ بتائی ہے ان کا آدیس ہے کہ گروہ وچن نشجے کرمانے اور پورے گروہ کی سیوہ اٹھا دیں نکلی گروہ کو دھارن نہیں کریں اور پورے گروہ سے جب آپ سمپرک میں آ جاؤ تو اس کے ایک ایک وچن کا پالن آپ جی کو کرنا ہوگا اور گروہ کے گروہ جی پرسن ہے تو میں تم سے پرسن ہوں اور گروہ جی کے آگیاں کی اوہل نہ کرتے ہو کہتے ہیں یہ کپٹ مکھ پریت اوچا رہے اندر میں کپٹ اوپر تراجی بولے گروہ جی گروہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایسے اگر اندر جاتے ہوئے بکواد کریں بیڑی پینا سراب پینا آن اپاسنا کرنا دو نمبر کے دندے کرنا اور سو بکواد کرنا پھر کیا فائدہ اس کے یہ تو اپنا بھی جیون ورث کر رہے ہو اور پرماتما کو بھی کلمکیت کر رہے ہو کہ ان کا اپدیسی ویسن کر رہا ہے چوری کر رہا ہے تھگی کر رہا ہے اور کوئی بکواد کر رہا ہے تو پرماتما پرسن ہو گیا تو سارے تھاٹ کر دے گا پرسن کیسے ہوگا پناتما ایک سمیں کمال نام کا جو لڑکا پرماتما نے جیوت کیا تھا تیرہ ورث کی آئیو کا وہ جل پروہ کر دیا تھا مرد گوشت کر کے انتیم سنسکار کر گیا تھا شیخ تکی نامک ایک سکندر لوٹھی کی راجہ کے پیر کی جد کے اوپر پرماتما نے جیوت کیا تھا پھر اس لڑکے کو اپنے پتر روپ میں رکھا تھا یہ پچھلے سنسکار تھے یہ پچھلے سنسکاروں سے یوگن یوگن سے ہم پرماتما کے سنگ میں رہے ہیں جن کارن سے پرماتما نے پھر ان کو سنبھال لیا ایسے ہی ایک کمالی نام کی لڑکی کمالی اس کی جیونی کیسے ہے کہ ستیوگ کے اندر جب پرمیشور پر گٹوی اپسی سے روپ دھان کر کے تو اس سمیں ایک رشی دمپتی نے اس پرماتما کو جیسے نیرو اور نیما نے پرمیشور کو لہر تارا طلاب سے اٹھایا تھا ایسے ہی ستیوگ میں ویدہ دھر نامک ایک برہمن تھا اور دی پی کا اس کی پتنی تھی انہوں نے پرمیشور کو ایسے ہی پرورش کی تھی جیسے نیرو نیما نے کی اور پھر تریتا یوگ میں وہی دمپتی وہ ویدہ دھر تو برہمن بنا وید وید نام کے ریسی کہو برہمن کہو اور وہ دی پی کا اس کی پتنی سوریا روپ میں ہوئی اس جیون میں بھی پرماتمہ تریتا یوگ میں پھر ان کو ایسے ہی سیسو روپ دھرن کر کے پرابت ہوئے انہوں نے پرماتمہ کی سیوہ کی یعنی ان کے کرم بنوائے بھگوان نے نہ ان کی کیے سیوہ اور کیے پرورش ان کے بھاگ بنوائے دیئے کرم بنوائے دیئے لیکن ہمارے اندرے ایک کمی ہے کہ پتہ جو ہے اپنے پوتر پر بہت کم ویسواس کرتا ہے اور بہت ہی کم آستہ بنتی ہے کیونکہ آج سے پہلے تو لوگ بہت ہی زیادہ مریادہ کے ماننے والے ہوتے تھے جو بناوٹی کچھ زیادہ تھی تو پرماتمہ نے پرتیک یگمہ ان سے کہا کہ تم مجھے گروہ بنا لو لیکن وہی بات اڑ جائیو تو میرا پتر ہے ہر پتر نے گروہ بنایا دنیا کے ایک ہوئے گی اب گروہ بنا لیا تو سارے کام کرنے پڑیں گے چرن بھی چھونے پڑیں گے پرارتھنا بھی ایک گوڑ روک میں ہی ان کے آگے کرنی پڑے گی تو اسی کارن سے ہم مار کھاتے رہے ایک ازاجیل نام کا ایک سردالو تھا اس کو کسی نے بتا دیا کہ تو بندگی کریا کر لمباد لوٹ کر اور پرنام کر مالکہ کے نمت اب یہ ایک یگ ہوتی ہے پرنام یگ پانچ یگوں میں سے ایک ہے تو اس نے گیارہ ارب بار ایسی بندگی کی اور پھر وہ سریر چھوڑ کر گیا تو ویشنو جی کے لوگ میں اس کو الگ سے پرماتما ویشنو جی ملے اور کہا ازاجیل ازاجیل کمال کر دیا بھائی تنتا ہے بھائی بہت اچھی کمائی کی ہے تو نے اب انہیں آتماؤ پرتیک کریا کا لاب ہوتا ہے لیکن وہ لاب ہوتا کس سکل میں ہے جب وہ ازاجیل وہاں پہنچ گیا ویشنو جی کے لوگ میں ویشنو جی نے کہا ازاجیل تو تو بہت زیادہ کمائی کر کے آیا ہے اور تیرے اندر اتنی پاور ہوگی ہے اتنی صدھی ہوگی ہے کہ تو آدمی اتھپن کر سکتا ہے اور ایک لڑکا اتھپن کر کے دکھا اب اس نے کہا جی کیسے کروں بھگوان ویشنو نے کہا کہ تنیوں کہہ دے نرب ہوئے اس نے ایسا کہ دیا نرب ہوئے سامنے نوجوان بالک یوہ لڑکا بیس بائیس ورس کا سامنے پر گٹھ ہو گیا اور کربد ہو کے کھڑا ہو گیا اب بھگوان ویشنو جی نے کہا کہ تو اس کو پرنام کر ڈنڈو پرنام کر اس بالک کو نے کہ لا کیوں کر کروں میرے وطن سے اتپن ہوا میرا پوتر ہے پوتر کو پرنام نہیں کر سکتا رب بھلے آدمی سارا جیون دے ہی تلو آئی ڈنڈوت کر 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 اب ڈنڈوت کرنے کا عدیس سے کیا ہے کہ اس این کار روپی راکسس کو ختم کریں اور وہ تلا ہو یعنی پھر نیو پرماتمہ کہتے ہیں جی گوپال ڈنڈوت کر اور پیرا پڑ پرنام دعا کرو دل پاک سے اسلا اسلا ویسے تو تم کچھ بھی کرتے رہو جی گوپال کچھ نام لیتے رہو اور ویسے بھی ڈنڈوت پرنام پیرا پڑ پرنام اگر حردے سے وی نمرتا سے آپ کے پرنام کرو دل پاک سے ڈنڈوت پرنام کر دعا کرو دل پاک سے پویتر حردے سے بھی نمرتا سے ڈنڈوت پرنام کرو اب آپ کو یہاں پرنام کرو آنے کا حدیث ہے کہ اینکار رو پیرا اکس کا ناس ہو یہ سب سے بڑا سطر ہے بھگوان کے مارگ اب بھگوان نہ سوچا سری گشنو بشنو جی نہ سوچا اس کی ساری کمائی بگڑے گی اس کا جو سارے جیون کا جو پریتن ہے یہ نصفل ہو جائے گا انہوں نے اپنی دیالوتہ دکھائی ایک ایسا گیٹ تھا وہاں سورگ میں ایسا گیٹ تھا جو واٹی کا کی طرف نکلتا ہے کہ اس میں آدمی جھک کر ہی ایسے جاتا ہے ایسے جھک کر جا سکتا تھا تو بھگوان بشنو جی نے کہا بیٹا تو جا ادھر کھڑا ہو جا وہ لڑکا اس دوار سے نکل کر اس کے پرلے پار کھڑا ہو گیا کہ چل تو ادھر کھڑا ہو جا پار میں کھڑا اب پھر سوچی کہ اس کا کرم بنا رہے گا کچھ بات کری بہت اچھا آپ تو بڑے صادق ہو آپ نے تو کمال کر دیا اجازیل اکھان جی خوب میں اپنی پڑھا پریتن کیا اور سادھ نہ کر کے اور میں نے یہ سفلتہ پرنام کی اب بھگوان بشنو نے ادھر ادھر کی بات نہ لاکہ اس کو کچھ بھول ڈالنی چاہی اور پھر بات ایک دم بدل کے کہن لگے آجا ازازیل میرے ساتھ ادھر چلتے ہیں آپ کو سرگ کا سہر سپٹا کراتا ہوں بھگوان بشنو اپنے مکٹ سمیت زک سامنے وہ لڑکا کھڑا ہے ایسے زک لاتا ہوں تیری ازازیل کہنے لگا میں خوب جانتا ہوں بہت چھلیا ہے تو اب میں اس کے اندر سے نکلوں گا میرا سر جھ جائے گا اور تو پھر میرا مزاک اڑائے گا کہ جھ جی نہ سر میں سب جانتا ہوں اب پرماتمہ نے کہا رہا بھلے آدمی آجا مانجے میری بات آگ گومیاں مائت رہے آک نہیں میں ہی سب جانتا ہوں جی سب جانتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہی تنی دنڈ پیلن کی دنڈ پیلن کی